اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم حمد دیاور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم دیسی ٹیس ٹیپس یوٹیوب چینل دوستو آج بھی میں آپ کے لئے بڑا ہی زبردست اور انمول اس کا لکھ رہا ہوں یہ سابی کمزوری کہہ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے ایک نوجوان مرد کی دو سال بعد اس کو کمزور ہو جاتی ہے جب اسی بھی ہم بستری کریں تو پھر دو سے تین دن اس کا جسم دکھتا رہتا ہے درد ہڈیوں میں درد ٹانکوں میں کمر میں درد ہی درد رہتا ہے اس طرح کے موزی مرد سے چھٹکا رہا پانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ یہ بالکل آسان ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا دوستو یقین کرتے کریں آپ سمنتے ہوں گے یار یہ ایک لیونجی کے ایسے عام سے نسکے بتاتا ہے پتہ نہیں اس کو پتہ نہیں ہے یہ حکیم بھی فرلو ہے تو آپ ایک بار استعمال کریں میں نسکوں کو اگر ریزالٹ نہ آئے تو مجھے کمنٹ میں ایک بار شکایت موقع ضرور کریں آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے لیکن آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ہوا چیزیں میں ہمیشہ آپ کو اچھی بتاتا ہوں اچھی سے اچھی چیزیں بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بھلا ہو اور آپ دوسروں کا بھلا کریں تو جب احساب کمزور ہو جاتے ہیں تو انسان نہ کوئی کام کر سکتا ہے تو نہ اپنی خواہشات کو مکمل کر سکتا ہے تو احسابی کمزوری ایک بہت پڑی بیماری ہے اس کو ہونے سے بچائیں میں آپ کو آج نسکا بتاتا ہوں اس کے اجزاء نوٹ فرمائیں ایک آپ اس کو چاہیے کلونجی اور دوسری چیز چاہیے آپ کو شاہد یہ کلونجی ہے اور یہ شاہد ہے یہ دو جن چیزیں چاہیے ہیں آپ نے کلونجی لینی ہے جتنی مرضی لے لیں حسب ضرورت اس کو پیس کر آپ نے پورڈر بنا لینا ہے اس طرح کا پورڈر بنا لیں آپ کو کلونجی کا پورڈر بنا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سپرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سپرائب کر لیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ میں آپ کے لئے اس سے اور اچھی ویڈیو بناؤں اور آپ کے لئے اور اچھے نسکا جاتے لے کر آؤں تو آپ صرف میرا حوصلہ بزائی کر لیا کریں ایک کمنٹ ضرور ڈال دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لیں تو دوستو چلیں چلتے ہیں نسکے کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے اس کلونجی کو رگڑنا ہے رگر کا آپ نے اس کا سپو بنا لینا ہے اس طرح کا بڑا ہی زیادہ سپو بنا لینا ہے آپ نے سپو جب بن جائے آپ کے پاس تو آپ نے ایک خالی بول لینا ہے بول لے کر آپ نے اس سے تین سے دو سے تین گرام کلونجی کا سپو ڈالنا ہے اور دو چمچ شہد یا ایک چمچ شہد ڈالنے ڈال کے آپ اس کو ایسے ہلائیں گے چمچ سے تو ایک گڑھا ماجون دودھ کیسے استعمال کرنا ہے اس دودھ کو آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس معجون کو اور آپ لگتار اس کو استعمال کرتے ہیں احسابی کمزوری کا تو نام و نشان نہیں رہے گا یہ ایک بے مثال اس کا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے احسابی کمزوری کو ایسے بھگاتا ہے جیسے کیا بتاؤں جیسے بلی چوہے کو بھگاتی ہیں تو احسابی کمزوری کوئی بڑا مرض نہیں ہے لیکن ہم لوگ صرف ایسے کو بڑا مرض بنا رہتی ہیں تو آخر میں کوئی آپ لوگوں سے ایک ریکسٹ کروں گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ اور لوگ بھی اس چیز سے پیدا ہوتا ہیں اب میں اپنے بھائیوں سے اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم